ہیلو دوستو ویلکم ٹو پاور لرننگ چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج ہم آپ کو لے کر جائیں گے اپنی فیکٹری اور دکھائیں گے ہم وہاں کچھ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو چلیں چلتے ہیں آج ہماری فیکٹری اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں کیا ٹیسٹ ہو رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اس وقت آپ کے سامنے ایک پینل ہے جس میں کچھ کیبلز لگی ہوئی ہیں تو آج ہم اس پینل کو اس کا آپریشن ٹیسٹ کرنے والے ہیں جب فیکٹری میں کوئی بھی چیز ریڈی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کا آپریشن ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو چیزوں کے بارے میں بھی ڈیٹیلز بتاتا ہوں ابھی جیسا کہ اس میں دو کانٹیکٹر لگے ہیں آپ کے سامنے اور اس کے اوپر کچھ برز برز ہیں تینوں فیزز کی برز برز ہیں سی ٹیز ہیں اور اوپر الٹے ہاتھ پر جو ہے آپ کے کنٹرول کے بریکر لگے ہیں اس کے بعد ریلیز لگی ہوئی ہیں اور ایک بیٹری چارجر لگا ہوئے ہیں تو ان سب کے بارے میں میں آپ کو فنکشن بائی فنکشن بتاتا ہوں کہ کس چیز کا کیا فنکشن ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو اس کا آپریشن ٹیسٹ بھی کر کے دکھائیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے اوپر جو ہے الٹے ہاتھ کی طرف آٹھ بریکر لگے ہوئے ہیں کنٹرول کے جس میں سے تین مینز کے ہیں اور تین جو ہمارے ہیں وہ جنریٹر سپلائی کے ہیں اور دو کنٹرول سسٹم کے ہیں اسی طرح اس کے ساتھ ہی رائٹ ہینڈ پر آپ کے پاس ساتھ ریلیز لگی ہوئی ہیں اور اس کے بعد ٹرمینل پوائنٹس ہیں ریموٹ سٹارٹ کے لیے اور اس کے آگے جو ہے بیٹری چارجر لگا ہوا ہے جو کہ ہماری بیٹری کو چارج کرے گا اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں تو آپ کو تین سیٹیز نظر آرہی ہیں بز بار پر لگی ہوئی ہیں تین فیزز کی تین سیٹیز ہیں اور اسی کے ساتھ نیچے دو کنٹرکٹر لگے ہوئے ہیں دو سو پچیس ایمپیر کے ٹھیک ہے جنب تو یہ ہماری اس کی ساری ایسی سریز ہیں اور یہ ایک ایٹی ایس پینل ہے جس کو آج ہم آپ اپریٹ کر کے دکھائیں گے آپ کو تو چلیے چلتے ہیں آپ اپریشن کی طرف تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ سب چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں اور یہ اس میں دیکھیں جی مین کنٹرولر لگا ہوا ہے اور سامنے چار انڈیکیشن لگے ہیں مینز آن مینز جی یہ دیکھ لیں ذرا اس میں انکمر سیک لکھا ہوا ہے کلوز اوپن اور انکمر جن لکھا ہوا ہے کلوز اوپن یعنی بریکر اگر آن ہے تو کلوز کی لائٹ آنے گی اور اگر اوپن ہے تو اوپن گی ابھی اس وقت دونوں جو ہیں اوپن ہیں کوئی بھی سپلائی آویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب ہم سب سے پہلے اس میں دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب مینز کی سپلائی آن ہوگی تو یہ آن ہو جائے گا تو یہاں سے شروع کرتے ہیں اب دیکھیں اس ون فیڈ لائٹ اس ون کی سپلائی آگئی اس ون کا انڈیکیشن آن ہوگی ہے ٹھیک ہے اب جیسے اس کا کنٹرکٹر کلوز ہوگا تو گرین لائٹ آن ہو جائے گی اور جو ریڈ والی ہے وہ آف ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے آپ نے دیکھا جی دوستو دیکھا آپ نے کہ کیسے ریڈ لائٹ اوپن ہوگئی اور دوسری کلوز ہوگا اس کا مطلب کہ آپ کنٹرکٹر آن ہو گیا اور مینز کی پاور واپس آ چکی ہے اسی طرح اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو مینز کو فیل کر کے اور جنریٹر کی پاور کو آن کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں آپ دیکھیں ہم نے مینز کی پاور کو آف کر دی ہے اور جنریٹر کی پاور کو ہم آن کر رہے ہیں جیسے ہی جنریٹر کی پاور آن ہوگی تو یہ دیکھیں سب سے پہلے دونوں یہ دیکھیں کلوز ہو گیا جنیٹر کا کونٹیکٹ ہے اس وقت جنیٹر کا کونٹیکٹر کلوز نظر آ رہا ہے آپ کو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جیسے جنیٹر کی سپلائی آن کی تو جنیٹر کونٹیکٹر کلوز ہو گیا اور ایسٹو کا انڈیکیشن آن ہو گیا کہ اس وقت جنیٹر آن لوڈ آ چکا ہے ٹھیک ہے تو اب اسی طرح ہم اسی سٹیپ کو ریورس کریں گے دوبارہ سے جنیٹر آن رہے گا اور مینز کی پاور کو دوبارہ ہم ری سٹور کریں گے تاکہ وہ مینز کو دیسٹرپ کیے تاکہ آٹومیٹکلی کیسے شفٹ ہوتا ہے دیکھیں ابھی سکیگو کی پاور ہم نے جیسی آن کی ایس ون انڈیکیشن آویلیبل کا آ گیا ہے اور اب تھوڑی دیر کے بعد ہی جیسے ہی سٹیبلیٹی ٹائم اس کا سٹیبل ہوگا تو یہ دیکھیں اس پہ فورٹی ایٹ سیکنڈ کا ہم نے ریٹرن ڈیلے سیٹ کیا ہے تاکہ فورٹی ایٹ ففٹی سیکنڈ میں مینز پاور اپنے آپ کو اچھی طریقے سے جو ہے نا فیڈٹر کر لے اور جو بھی فلکچویشن ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہ ہے اب دیکھیں جی مینز ابھی تک آویلیبل ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس نے اس کو آف کر آیا اور یہ ہمارا ریٹرن ہو گیا سکیگو کے اوپر سکیگو کی دونوں لائٹیں اس وقت مینز کی آن ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا فنکشن ٹیسٹ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس کی اور اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہیں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو ہم آپ کے لئے لاتے رہیں گے تو اس چینل کو پلیز آپ لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں اور thank you very much for watching have a nice day